علف اللہ چمبے دل بھوٹی میرے من وچ مرشد لائی موسیقی عدیب ہیں بہت سے حوال ہیں آپ کے تعرف کے حضر جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا سوالات آج بھی ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں خرشید احمد ہے لارکانہ سے یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس اسلام کا پیغام ہی نہ پہنچا ہو تو اس کے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ ہوگا اور کیا موجودہ دور میں پوری دنیا کے انسانوں کے پاس اسلام کا پیغام پہنچ چکا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعالی مصحبی اجمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اس وقت دنیا میں جس طرح دنیا گلوبل ویلیج بن گئی ہے اور جس طرح کے وسائل ہیں تو میرا تو خیال ہے کہ پوری دنیا میں بات تو پہنچ چکی ہے اب کوئی اس طرف متوجہ نہ ہو سننا نہ چاہے تو وہ اور بات سہی پھر بھی اللہ واقف ہے شاید کوئی کونیں ایسے بھی ہوں جہاں یہ جدید تعذیب نہ پہنچی ہو لوگ جملوں میں بیٹھے ہیں تو جہاں شروع سے آج تک صرف آج نہیں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ قائدہ ہے فطرت کا کہ جہاں نبی کی تبلیغ نہیں پہنچی ان کو سورج چاند ستارے زمین کائنات کا نظام دیکھ کر یہ ماننا چاہیے کہ کوئی اس کا بنانے والا ہے بے شک بے شک اور جو بنانے والا ہے وہ اکیلہ ہے واحد لا شریک ہے کوئی اسے مشورے والا یا روکنے والا نہیں نہیں ہے کوئی شک نہیں اس میں تو جو توحید کو مان لیتا ہے آثار کو دیکھ کر وہ مسوان سبحان اللہ لیکن جب اس کے پاس نبی کا پیغام پہنچا ہے پھر اس کا اسلام نبی کی اطاعت سے مشروط ہو جائے صحیح صحیح اگر نبی کا پیغام کہیں نہیں پہنچا اور آثار فطرت کو دیکھ کر یہ گھاس کون ہوگا رہا ہے یہ پھل کون لگا رہا ہے یہ کھیتیاں کون پکا رہا ہے یہ سورج چاند کون چلا رہا ہے یہ کائنات کس نے بنائی ہے وہی میرا مالک بھی ہے مجھے بھی اسی نے پیدا کی ہے تو وہ کی مسلمان ہے بلکل صحیح بلکل صحیح مکہ مکرمہ میں ایک شخص ہوا کرتے تھے تو انہوں نے بڑا سفر حضور کی بیست سے پہلے دنیا سے جا چکے تھے تو انہوں نے بڑا سفر کیے جہاں تک ممکن تھا تجارتی کاف لے جاتے تھے تو وہ ممالک میں پھرے تو جتنے انہیں عیسائیوں یا یہودیوں کی ہوتے تھے رہبی یا راہب تو وہ کہتے تھے اس میں بھی شرک ہے یا جو تم بتا رہے ہیں اللہ کی اولاد کوئی بنا رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے یہ بھی کوئی نہیں تو پھر وہ آجز آ کر مکہ مکرمہ واپس آ گئے تو انہوں نے پھر ایک ربائی کہی تھی رَبَّمْ وَاہِدَنَّمْ أَلْفَرَبِّنْ پالنہار کوئی ایک ہے یا ہزاروں ہیں یہ کیسے موقع ہیں بلکل صحیح ہے پانی کوئی دے رہا ہے ہوا کوئی چلا رہا ہے اور کھانا کوئی یہ تو ممکن ہے یہ کوئیڈنیشن ممکن نہیں عَرَبَّمْ وَاہِدَنْ رَبْ ایک ہی ہے قال فاقی ہزاروں رب نہیں ہو سکتے ان میں یہ کوئیڈنیشن نہیں ہو سکتی جو فطرت میں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ عَدْدِينَ وَعِذَاتُ قَسَّمَتِ الْأُمُورُ یہ کون سا دین ہے جس میں کام بانٹ دیا جائیں اخلاد وہ دیتا ہے روزی وہ دیتا ہے دولت وہ دیتا ہے تو یہ اتنی کوئیڈنیشن ان میں کون کرائے گا جب آپ نے بانٹ دیئے تو پھر تو دین نہیں رہا بلکل صحیح تَرَقْتُ اللَّهَةَ وَالْعُزَّةَ جَمْيًّا میں اللہ تَعُزَّةَ سب سے بیزاری کا اعلان کرتا قَذَالِكَ يَفْعَلُ الرَّجَلُ الْبَصِيرُ جس بندے کو بھی اللہ بصیرت دے گا وہ یہی فیصلہ کرتا سبحان اللہ کیا بات ہے تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ سے اس کی بات ہوئی تو آپ نے فرمایا وہ تو علی اللہ ہے سبحان اللہ اس تک پیغام نہیں پہنچاتا ہے لیکن اس نے حقیقت تلاش کر لی تلاش کر لی بلکل صحیح جہاں نبی کا پیغام نہ پہنچے وہاں کائنات کا ہر ذرہ تو پیغام دے رہا ہے اس پہ تو غور کر لی اس پہ تو غور کرنا ہے بلکل صحیح اور جو اس پہ غور کر کے تسلیم کر لیتا ہے کہ اس کو چلانے والا کوئی واحد ہے لا شریف ہے اس کی نجات کے لیے کافی ہے اس کی نجات کے لیے کافی ہے بلکل صحیح اگلا سوال حضرت جی شامل کرتے ہیں انہوں نے نام نہیں لکھا یہ کہتے ہیں میں پہلے نوازی تھا پانچ وقت باقیدگی سے نوازیں پڑتا تھا مگر اب نواز کے طرف راقب ہونا مشکل لگتا ہے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ نوازی بن جاؤ دیکھیں ایک بندہ روز پرائم منسٹر اس جاتا ہے پرائم منسٹر صاحب خود اس سے ملتی بھی ہیں جائے بھانی بھی پھر وہ نہیں چھوڑتا پرائم منسٹر چھڑا دیتا ہے کہ آہندہ اس کو اندر مت آنے کیا کیا تو یہ تو مخلوق مخلوق کی بات ہے وہ خالق کی بارگاہ ہے نماز میں پڑھتی ہوئے آپ انہیں سوچیں ایسا کیا کیا کہ اس نے کہا جانے تو مت آیا اسے مسجد سے باہر روک جاؤ تو میرے بھائی وظیفہ یہ ہے کہ توبہ کریں اور رجوع اللہ سبحان اللہ عمل کو عمل کر کے کریں عمل وظیفوں سے نہیں ہوتے ہیں اور دل میں خلوص پیدا ہے ہماری یاد ہی قوم کو تین وظیفوں والوں نے بیکار کرتے ہیں ہر کام کے لئے کام نہیں کرتے وظیفہ کرتے ہیں اسے پوچھے یہ امریکہ یہ اسرائیل یہ ہندوستان یہ چائنہ یہ فرانس یہ یورپ یہ افریقہ یہ کون سے وظیفے کر رہے ہیں وہ اسباب اختیار کرتے ہیں نتیجہ نکلتے ہیں کائنات میں اسباب اختیار کرنا ہی تو شریعت ہے اللہ کے حکم کے مطابق یہ جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں بچے ہم نہیں چھوڑتے ہیں وہ چھڑا دیتے ہیں اللہ حافظ کوئی ایسی خطا ہی ہوگی آپ سے کوئی ایسا سوچا ہوگا کوئی ایسی بات نکلی ہوگی موں سے کوئی ایسا کام ہوگیا ہوگا تو تلاش کریں یاد نہیں آتا تو میری توبہ ہی کر لیں گے یا اللہ مجھے معاف کر دے مجھے گھر آنے دے سبحان اللہ سبحان اللہ تو وہ کریم ہے معاف کر دے گا پھر شروع ہو جائیں گے بلکل صحیح بلکل صحیح شاباز حسن الہور سے یہ کہتے ہیں اگر کسی شخص کو تیرنا نہ آتا ہو اور اسے بتایا بھی جائے کہ پانی بہت گیرہ ہے اس کے باوجود وہ شخص نہانے کی غرض سے نہر میں چھلانگ لگا دے اور اس کی موت واقع ہو جائیں تو کیا اس موت کو خودکشی کہیں گے دیکھیں جی گزارش یہ ہے کہ مرنے والے شخص کا معاملہ ہوتا ہے اللہ کریم صاحب آپ نے اسے بتایا اسے بچانے کی کوشش کی وہ بے وقوفی سے یا جہالت سے یا کسی وجہ سے پتہ نہیں اس کے دل میں کیا تھا یا اس نے سمجھا میں نکل جاؤں گا وہ کیا تھا کیا نہیں یہ فیصلہ اللہ کی ہم نہیں کر سکتے ملکل صحیح جو بھی مسلمان جی سالمہ بھی مرتا ہے ہم سمجھتے ہیں کلمہ گو تھا اللہ اسے معاف کرتا ہے ملکل ٹھیک ملکل صحیح عثمہ نے انہوں نے شہر کا نام نے لکھا یہ کہتے ہیں کیا سجدے میں دورانِ نماز سجدے میں دعا کی جا سکتی ہے کسی اور زبان میں ہاں جی نماز ٹوٹ جائے گی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے صرف نماز ٹوٹے گی صرف نماز ٹوٹے گی صرف نماز ٹوٹے گی سجدہ ختم ہو جائے گا وہاں دعا کر کے پھر نئے سجد سے شروع کر دیں ٹھیک ہے اور پھر جا کے دعا کریں بالکل صحیح ساکب زفر میاں والی سے صدقہ دینے کیلئے کس قسم کے بندے کا انتخاب کرنا چاہئے بچے صدقے کے مستحقین ہوتے ہیں جنہیں مسکین یا مساکین کہا جاتا ہے مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس وسائل نہ ہو ٹھیک ہے معذور ہے انتہ ہے لمرا ہے کام کرنے کے وسائل نہیں ہیں یا صحت مند ہے ٹھیک ہے لیکن کسی ایسی مجبوری میں پڑا ہوا ہے کہ وہاں اسے کوئی کام نہیں کرنے دیتا بالکل صحیح قید ہو گیا ہے حولات میں ہے یہ سارے مسکین ہیں قیدی پر بھی صدقہ لگتا ہے حولات پر بھی صدقہ لگتا ہے کتنا بڑے جرم میں کیا ہے کتنا بڑے جرم میں کیا ہے جی بڑے جرم میں کیا ہے تو اور کتنا بڑا غرص رئیس بھی ہو اچھا وہاں وہ فقیر ہے اچھا کچھ نہیں نہ کر سکتا بالکل صحیح معذور ہے تو وہ فقیر ہے وہاں صحیح بالکل ٹھیک یعنی کہ اسے غرض نہیں ہے کہ وہ اس نے کیا کہا ہے نہیں نہیں وہ تو اللہ جانے وہ جانے وہ جانے وہ جانے ciaa خوبصورت اسلام کا نظام میرے کہ جب وہ بیوس ہے تو پھر یہ ساری چیزیں بالاتاک ہیں وہrá عدالت جانے وہ جانے اللہ جانے وہ ہس comojo جب وہ حساف اس کا ادھر ہوگا بے شکل آپ کے لئے وہ اس مسکین ہے آپ اس کی مدد projeto سبحان اللہ حضرت جی مجھے ایک بαιک پہ جانا ہے تو اسکرین پہ ہمارا نمبر ایک موجود ہے اس پہ آپ ایس ایم ایس کر سکتے ہیں نمبر نوٹ فرما لیجی 0334 955 021 اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو ویب سائٹ المرشد.tv میں جا کے قویسچنز کی آپشن میں اپنا سوال لکھنا ہوگا اور ہمیں سینڈ کرنا ہوگا آپ کا سوال ہم اس پرگام میں شامل کریں گے المرشد.tv پہ آپ ہمارے تمام گزشتہ پرگامز بھی دے سکتے ہیں حضرت جی کی زندگی کے حوالے سے حضرت جی کی تفاصیر اور بہت کچھ آپ کو اس ویب سائٹ پہ ملے گا آپ اس کو وزٹ کیجئے اور وہاں پہ آپ اسلام کے حوالے سے ریسرچ بھی کیجئے ایک مختصر کمیشنل پر ایک اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں پریامے ایک بار پھر خود شامدین ناظرین محترم آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عبان صاحب حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں غلام رسول صاحب ہیں انہوں نے بھی جگہ کا نام نہیں لکھا یہ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے روح کی تخلیق فرمائی یعنی انسان کے جسمیں ڈالنے لگے تو روح خوش تھی یا ناراض تھی اللہ جللہ شانو کے آقام کی تکمیل میں ہر چیز بسر و چشم حاضر ہوتی سبحان اللہ حکم ہوتا ہے اس میں خوشی ناخوشی نہیں ہوتی نہیں ہوتی سبحان اللہ اور پھر حکم اللہ کا ہے دیکھا جاتا ہے کہ حکم دینے والا قوم ہے سبحان اللہ بے شک لیکن میں بڑا حیران ہوں کہ یہ عجیب سی بات آپ کو کہاں سے سوئے وہ تو داخل ہو گئی خوشی سے ہوئی یا ناخوشی سے ہوئی اب آپ نے اسے خوش رکھا ہوا ہے کیا بات ہے آپ سے وہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ خوشی سے آئی کہ نہیں نہیں جب آپ کے جسم میں آگئی تو آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو آپ اس کی فکر کریں جس کی باز پرس ہوگی بلکل صحیح جو پوچھا جائے گا وہ جواب یاد کریں سبحان اللہ بے شک بے شک اس کو چھوڑ دیں گے اس کے ساتھ یہ فضول باتیں ہیں بھئی بلکل یہ خامخا کی باتیں ہیں بلکل صحیح جب روح آدم علیہ السلام میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام میں تو پہلی دفعہ روح داخل ہو رہی ہے وہاں کون تھا جو دیکھتا کہ وہ غمزدہ ہے یا خوش ہے صحیح وہ تو آدم علیہ السلام میں روح آئی پھر اما ہوا پیدا ہوئی پھر وہ جنت میں رہے پھر وہ زمین پر آئے آگے نسل شروع ہوئی کب سے شروع ہوئی ہم کتنے لیٹ آئے ہیں تو اب وہاں کی بات اب آپ کو یاد آئی آپ کے پاس روح ہے آپ کے جسم میں آگئی ہے آپ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا بلکل صحیح پوچھا یہ جائے گا جواب اس کا دینا پڑے گا اور یہ جواب یاد کرنا ہوگا بلکل صحیح زاہد حبیب ہیں دوہا قطر سے کسی پیر کامل کا بیعت ہونا کس حد تک ضروری ہے اسلامی نکتہ نظر میں اس کی کیا اہمیت ہے میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں جی پہلے ارز کر چکا ہوں کہ بیعت کی کئی قسمیں ہیں تو امارت کی بیعت یا جہاد کی بیعت یا موت پر بیعت یہ بہت سی قسمیں ہیں اس پہلو پہ دو ہی بیعتیں ہیں ایک ہے بیعت اصلاح ٹھیک ہے کوئی شخص جو دن بھر کے روز مر کے معمولات کو شریعت کے مطابق جانتا ہو اور آپ کو بتا سکتا ہو کہ یہ کام ایسے کریں اس سے بیعت اصلاح کرنا جائز ٹھیک ہے کہ آپ اس سے پوچھ کر اپنے معمولات کرتے رہیں دوسری ہے بیعت تصورت وہ صوفیاء کا مسئلہ ہے جو شائق ہوتے ہیں کیفیات کو حاصل کرنے کے وہ ان کا مسئلہ ہے میرا آپ کا تو نہیں اگر آپ کو شعب ہے تو اس شعب میں جائیں بلکل ٹھیک ہے اس میں بیعت کے لیے شرط یہ ہے کہ شیخ وہ ہو جو فناف الرسول تک مراقبات کرا سکتا ہو اس میں اتنی استعداء ہو خود ہی فناف الرسول نہ ہو دوسرے کو بھی وہ مراقبات کرانے کی اہلیت رکھتا ہو اس سے تصوف کی بیعت جائز ہے سہی اس سے کم ہے اس سے بیعت جائز نہیں اس سے بیعت جائز نہیں ہے اس کی بیعت جائز نہیں ہے وہ بیعت نہیں لے سکتا اچھا سہی یعنی کہ جس نے کچھ سبق پڑے ہوئے وہ اہل نہیں ہے کم از کم شرط یہ ہے کہ خود فناف الرسول اور دوسرے کو بھی کرا سکتا ہو یہ استعداء بھی موجود ہو خود فراف رسول دوسرے کو نہیں کرا سکتا بیعت نہیں لے سکتا بلکل صحیح ہے خود فنا فر رسول ہو کم از کم پھر آگے فنا بقا اور آگے بہت مدارج ہو وہ تو کوئی حد نہیں ہے صحیح یہ جو کہا جاتا ہے کہ فلان نے سلوک تمام کر لیا کیا جہاں وہ پہنچا آگے اللہ گریم بیٹھے ہوئے تھے سوالی بیعتا نہیں ہوتا یہ لا منتحا ہی ہے یہ لا منتحا ہی ہے یہ ختم نہیں ہو سکتا مکمل نہیں ہوتا لیکن اس کے جو پہلی سٹیج ہے جہاں پہ منیمم جو بیعت کی شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص خود فنا فر رسول ہو اور طالب اگر آئے تو اسے فنا فر رسول کرانے کی استعداد رکھتا ہو اس سے تصوف کی بیعت ہو سکتا بلکل صحیح کیوں ضروری ہے اس لیے ضروری ہے کہ دین پر عمل کرنے کے لیے دین کا جاننا ضروری ہے کسی جاننے والے کے ساتھ لگیں گے تو جانیں گے بلکل صحیح تصوف کی بیعت اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے کیفیات کسی کے دل سے لینی ہے اس سے رشتہ ہوگا تو لیں گے بے شک بے شک اور اس کے پاس ہوں گی تو لیں گے ہوں گی تو لیں گے بلکل صحیح اب دو ستار لاہور سے ان کا سوال ہے کیسا ذکر سکھا دیں جو میں ہر وقت کرتا رہوں لاہور میں بہت بڑی جماعت ہے مرکز ہے ویسیہ سوسائٹی میں ون سیون پر مرکز ہے ساتھ بڑی مسجد ہے اس میں ہر ہفتے ذکر ہوتا ہے بلکل صحیح مہانہ اجتماع بھی ہوتا ہے تو آپ وہ ساتھیوں سے مل لیں ذکر سیکھیں اور ہمہ وقت کریں یہ تو ہے یہ ہمہ وقت کرنے کا ہم تو چاہتے ہیں کوئی آسا ہے بلکل صحیح بلکل صحیح ڈاکٹر اعتشام الحق ہیں چیچہ وطنی سے کہتے ہیں یہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ شیطان انسان کو بہکاتا ہے لیکن آخر وہ کس طرح بہکاتا ہے شیطان انسان کو برائی پر کس طرح آمادہ کرتا ہے ملا تو وہ کبھی ہے نہیں کسی سے یہ بھی وضاعت فرما دیجئے کہ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے گزارج یہ ہے ڈاکٹر صاحب شیطان کبھی ملا بھی نہیں اور ملتے وہ ہیں جو بچھڑتے ہیں اور کبھی بچھڑا بھی نہیں وہ کبھی بچھڑا ہی نہیں ملے گا کیا خاک بلکل ٹھیک ہے ملاقات تو ان سے ہوتی ہے جو کبھی کھیڑا چھوڑ نہیں بلکل صحیح بلکل ٹھیک ہے تو شیطان تو ہر وقت ساتھ ہے ایک تو ہر آدمی جو پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا جو ساری عمر اسی کے ساتھ رہتا ہے وہ مر جائے تو اس کی قبر پر بیٹھا رہتا ہے دوسروں کو بہکانے نہیں جاتا اچھا دوسروں کو بہکانے نہیں جاتا وہ اسی اسی کے ساتھ پھر اسی کے یہ جو مغرب میں آپ کے میڈیم بن جاتے ہیں روح حاضر کرتے ہیں وہ روح نہیں ہوتے صحیح پھر شیطان ہوتے ہیں ان کی قبروں پر بیٹھے ہوتے ہیں ویسی لباس ویسی آواز انہیں سارے حالات سے واقف ہوتے ہیں صحیح ساتھ ساتھ رہے ہوتے ہیں بلکل ٹھیک ہے کیونکہ روح کو برزخ سے واپس لانا یہ ممکن نہیں ہے اگر کافر ہے عذاب میں ہے تو کون ہے جو عذاب سے چھڑا کے لے آئے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے اگر بکشہ ہوا ہے جنت میں ہے تو اسے دنیا والے جنت سے پکڑ کر لیں تو اس کی جنت خواک پی وہ تو آئے گئی نہیں ممکن نہیں ہے کہ روح کو پکڑ کر کوئی لے آئے صحیح بلکل ٹھیک ہے تو یہ وہ شیعتین ہوتے ہیں بہکانے کا انداز شیطان کا قرآن نے بتایا ہے کہ وہ برائی کو خوشنما بنا کے پیش کرتا ہے صحیح بلکل ٹھیک ہے یہ لینے تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا اس میں آپ کی بڑی شورت ہوگی اس میں آپ کا بڑا نام ہوگا اس میں لوگوں پر آپ کا بڑا کیا سارے لوگ اسی میں گرفتار نہیں ہیں بے شک بے شک اسی میں کوئی شک نہیں ہے اٹریکشن نظر آتی ہے اس سے میرا نام ہوگا اس سے میری شورت ہوگی اس سے مجھے اقتدار مل جائے گا اس سے مجھے دولت مل جائے گا یہ چند چیزیں ہیں جن میں ساری دنیا گرفتار ہے وہ ہر وقت یہی لگا رہتا ہے کہ یہ کر لو یہ مل جائے گا آپ نہ مانے تو کچھ نہیں کر سکتا صحیح مشورہ دے سکتا ہے کچھ نہیں کر سکتا قرآن نے منظر کشی کی کہ قیامت کو جب حساب کتاب ختم ہو جائے گا اور لوگ شیطان پر لانتے بھیج رہے ہوں گے جو بھی جہنم میں جا رہا ہے لانتے بھیج رہا ہے تو وہ کہے گا بارِ الہم مجھے بھی موقع تو دیا جائے ان سے میں بات تو کروں ارشاد ہوگا کر لو تو وہ کہے گا لوگو اللہ کریم نے تمہارے پاس نبی بھیجے کتابیں بھیجیں جو فرمایا وہ سچ تھا تم نے نہیں مانا میں نے تم سے جھوٹ بولا دھوکے دیئے میں نے جو کہا وہ جھوٹ تھا تم نے مانا مان لیا لا تلومونی مجھے ملامت نہ کرو لومو انفسکم اپنے آپ پر لانتے بھیجو تم نے اللہ کی بات نہیں مانی سچی اور میرا جھوٹ مان لیا تو مجھ پر لانت کیوں بھیج رہے تو جب مقابل میں اللہ کا رسول ہے اللہ کا قرآن ہے تو شیطان بکتا رہے آپ قرآن سے رہنمائی لیں شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکتا سبحان اللہ آپ سنت سے رہنمائی لیں سبحان اللہ اصل بات یہی ہے کہ اس کو چھوڑ گیا آپ سے پکڑ کر کچھ نہیں کروا سکتا بلکل ٹھیک ہے اتنا طاقتور نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے بلکہ اللہ نے تو یہ فرمایا جو بندے میرے ہو جائیں گے یعنی جن کا مقصد میرا قرب پانا ہو جائے گا سبحان اللہ اور خود شیطان نے بھی کہا میں سب کو گمراہ کروں گا اللہ عبادکا منہم المخلصین سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک یہ بڑی پناہ گاہ ہے تم اللہ کیوں جاؤ اصل بات پھر میں پہ آتی ہے کہ دل سے تو چاہتے ہیں کہ شیطان کی طرف ہی لگے رہے ہیں یہ تو بہانے ہیں ایسی کہ یہ ہو جائے گا تو یوں ہو جائے گا جب وہ دل سے نکال دیں گے اور اس طرف راگب ہوں گے تو پھر کوئی مشکل ہی نہیں ہے پھر تو آسان سی بات ہے اور آپ کے اپنے کرنے کی بات ہے اس نے کیا کروانا ہے آپ سے حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور بریک سے واپس آئے کچھ اور سوالات شامل کرتے ہیں ناظرین محترم ایک مختصر کمرشل بریک لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ نے بھی اس پرگرام میں شامل ہونا ہے سوال کے ذریعے تو سکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے آپ نوٹ فرما لیجئے 0334 955 021 اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں ای میل کرنے کے لیے آپ کو ہماری ویب سائٹ المرشل.tv اس میں جا کے کوسٹنز کے آپشن میں جا کے اپنا سوال لے کے ہمیں سینڈ کرنا ہوگا اور آپ کا سوال ہم اس پرگرام میں شامل کریں گے ایک مختصر کمرشل بریک اس کے بعد آزر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا پریام میں ایک بار پھر خوش شامدید ناظرین اور مہترم آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم چناب حضرت امیر محمد اکرام مربان صاحب حضرت چیز اگلا سوال پریام میں شامل کرتے ہیں محمد نواز ہیں لاہور سے یہ کہتے ہیں میں نے ایک آدمی کا حق کھایا تھا مجھے پتا تھا کہ میں اس کا حق کھا رہا ہوں اب میں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی ہے بہت دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے معاف فرما دے میرا دل چاہتا ہے کہ اس کا حق واپس کر دوں لیکن وہاں سے جا چکا ہے شاید فوت ہو گیا ہے اب مجھے ان پیسوں کا کیا کرنا چاہیے اللہ کے نام پہ خرج کر دیں اور اس کا ثواب اسے پہنچا دیں بلکل چھیک ہے جتنا اس کا حق بنتا تھا اگر آپ کو یاد ہے تو وہ پیسے فی شبیل اللہ وہ ربا میں مساکین میں بھانٹ دیں اس کا ثواب اسے حساب سواب کر دیں اللہ رحم کرنا سبحان اللہ بے شک بلکل چھیک علیزہ ہیں کراچے سے میں کسی بھی کام کے کرنے کے لئے بہت اچھا پلان بناتی ہوں اور سب کو بتاتی بھی ہوں لیکن پھر اس میں میرا اپنا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے کیا اس کی وجہ نظر لگ جانا ہے یا کچھ اور ہے کہ اچھا والا پلان دھرے کا دھرہ رہ جاتا ہے یہ اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب وہ سوچتے ہیں اور ڈراؤ کرتے ہیں اپنا کوئی بھی پلان تو بڑا اچھا کرتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا بیٹھے یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں بلکل ٹھیک یہ اصل بات اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں یار مجھے یہ کرنا ہے لیکن دل کہتا ہے آج کے بغیر وہ گزار ہو جائے گا بلکل ٹھیک ہے تو آپ جب کام کرتے ہیں تو آپ تیہ کریں کہ مجھے یہ کرنا ہے صحیح بلکل ٹھیک ہے اپنے اندر بھی کھنگال کے دیکھ لیں آپ کا دماغ آپ کی زبان کہہ رہی ہوتی ہے پلین بنا رہی ہوتی ہے دل ساتھ نہیں ہوتا نہیں ہوتا اور جہاں دل ساتھ نہ ہو یہی نظر دل کی ہی کافی ہے کسی اور کی نظر کی ضرورت نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے تو اس میں ہونا یہ چاہیے کہ جو دل سے آواز ہے جو کام کرنا ہے اپنے ساتھ دل سے بھی مشورہ کرنا کر لیں بلکل ٹھیک ہے یہ صحیح ہے غلط ہے اس سے فائدہ ہوگا نقصان ہوگا جب دل کے ساتھ تیہ کریں گے کرنا ہے تو آپ کریں گے بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے یہ میں نے اکثر دیکھا بہت ساری چیزوں میں اٹریکشن نظر آ رہی ہوتی ہے لوگوں کو اور وہ اس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں پھر کچھ دیر کے بعد چھوڑ دیتے ہیں لیکن جہاں لب ہوتی ہے محبت ہوتی ہے جس کام سے یہ دماغی کیفیات ہیں دماغی کیفیات جھکھڑ کی مانند ہوتی ہیں بدلتی رہتی ہیں بلکل صحیح دماغ کی کیفیات بدلتی ہے دماغ نے ابھی ایک گملہ دیکھا یہ پھول خوبصورت ہے پھر اس کی نظر صوف ہے نہیں نہیں وہ نہیں یہ بہت خوبصورت ہے صحیح دماغ کا ویجوال ہے نا فیلنگ نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے دماغ میں فیلنگ نہیں ہے صحیح ویجوال ہے خبر ہے اس کے پاس خبریں بدلتی جاتی ہیں دل کے پاس فیلنگ ہیں محسوسات ہیں صحیح محسوسات کا بدلنا آسان نہیں ہوتا نہیں ہوتا بلکل ٹھیک ہے آپ دل سے ایک چیز کو اچھا سمجھتے ہیں تو اس سے نفرت کرنا اتنا آسان نہیں ہے نہیں ہوتا کوئی شکل آپ دل سے ایک بندے کو چاہتے ہیں تو پھر اس سے نفرت کرنا یا وہ مشکل ہو جاتا بلکل ایسے ہیں تو ہم جو کام کرتے ہیں دماغ سے کرتے ہیں دل ساتھ نہیں ہوتا ذرا دل سے بھی مشورہ کر لیا کریں اگر آپ کو دل کے ہونے کا ادراض ہے تو بلکل ٹھیک بات ہے بلکل ٹھیک بات ہے ذلکر نین راولپنڈی سے وسوسے کی پہچان کیا ہے کیسے جانا جائے کہ یہ سوچ جو آ رہی ہے یہ وسوسہ ہے خلاف شریعت جو سوچ آئے وہ وسوسہ ہے بلکل ٹھیک ہے اللہ واللہ کے رسول کے بنائے ہوئے ذابطوں کے خلاف جو سوچ بھی آئے گی وہ شیطانی وسوسہ صحیح بلکل ٹھیک فست عزباللہ تابوز پڑھو اللہ سے ما فیما اللہ سے پناہ چاہو صحیح اگلی سوال پروفیسر ماجد حسین اوان گجرانوالہ سے اللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے فرمایا تمہاری فتح کی دلیل یہ ہے کہ فرشتے تمہارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام کے تبرکات لائیں گے میرا سوال یہ ہے کہ اس تابوت سکینہ میں کیا تھا اور یہ بیران بھائی فرما دیں کہ تبرکات کی کیا اہمیت ہے اس تابوت سکینہ میں موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کی استعمال شدہ کچھ چیزیں تھیں ٹھیک ہے جو زندگی میں انہوں نے استعمال فرمائی اب ان کی تفسیر نہیں ملتی کہ کیا تھا صحیح تو بعض حضرات کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا آسا بھی اس میں شامل تھا کوئی لباس تھا کچھ جوتے نالین مبارک تھے تو کچھ چیزیں تھیں جو موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام کی استعمال شدہ تھے بالکل صحیح تو یہیں اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے مقرب بندے یا انبیاء یا صحابہ یا نیک لوگ جو چیز استعمال کرتے ہیں اس کو ان سے ایک نسبت ہو جاتی ہے اور اس میں بھی برکت ہو جاتی ہے سبحان اللہ اور اگر ان استعمال کی ہوئی چیزوں میں اگر نسبت کی وجہ سے برکت آ جاتی ہے تو جو لوگ ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں دیکھیں نا بڑی مشہور عدیس ہے کہ نبی کریم سلم مسجد نبی میں ایک خجور کا ستون تھا خوش تو آپ خطبہ دینے کھڑے ہوتے تو اس سے ٹیک لگا لیتے تھے آخری عمر میں جب تھوڑی سی کھولت آگئی صحیح تو سہارہ لے لیتے تھے ٹیک لگا لیتے تھے پھر کسی صحابی نے باہر کسی بادشاہ کب یہ ممبر بنا ہوا دیکھا تخت کا کس طرح وہ بیٹھا اس نے آیا کہ یا صورت میں نے دیکھا ہے وہاں بڑا خوبصورت بنایا ہوا ہے تو یہ آپ کو کھڑے ہونے میں بھی تکلیف ہوتی ہے تو کیوں نے ممبر بنا دیا جائے حضور نے پسند فرمایا وہ یہ تین سیڑھیوں ممبر بنا کر لے ٹھیک ہے خطبے کے لیے حضور ممبر پر تشریف لے گئے اب خوشک لکڑی کا تنہ ہے زندہ انسان بھی نہیں ہے مرے ہوئے تو انسان کی فیلنگ بھی بدل جاتی ہے زندہ انسان بھی نہیں ہے لیکن وہ اس طرح دھاڑے مار کے رویہ اللہ اکبر کہ ساری مسجد نے سنا اللہ اکبر انہیں ساتھ لگنے سے دنیا کا لطیف ترین جذبہ جذبہ محبت جو ہے اس لکڑی میں پیدا سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر نبی کریم ممبر سے نیچے تشریف لائے اسے تسلیدی ہاتھ پہ رہا اور بخاری شریف میں ہے کہ جس طرح بچے سسکتے سسکتے چکتے اس طرح آہستہ آہستہ اس نے خاموشی اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی اگر دنیا کا لطیف ترین جذبہ ایک ستون میں جس کے ساتھ جمعہ کے دن صرف اور وہ بھی آخری برسوں میں تھوڑی دیر حضور کاندہ مبارک ٹیک دے تھے تو جو جوتے مبارک آپ نے پہنی جو لباس پاک آپ نے ذبہ تن فرمایا جو چھڑی آپ کے دستے مبارک میں تھی یہ جو دستار آپ نے اس کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں جس جگہ آپ نے آرام فرمایا جو بستر آرام فرمایا تو بھئی یہ برقات تو ہوتی ہیں لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ان چیزوں کی پوجہ نہیں شروع کر دینی اس ہستی کا اتباع کرنا ہے جس کی وجہ سے یہ برقات برقات ہیں ہم زیادتی یہ کرتے ہیں کہ وہ بات چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے پوجہ پہ شروع ہو جاتے ہیں کہ اسے ستون کو چومنا شروع کر دو اور اسے سجدے کرنے شروع کر دو بلکل صحیح بلکل صحیح اگلا سوال حضرت جی ڈاکٹر عائشہ صدوت ہیں لاہور سے قرآن پاک میں ہے اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں یاد کریں آجزی اور خوف سے اس آجزی اور خوف والی کیفیت کو کس طرح پیدا کیا جائے یہ پیدا نہیں ہوتی یہ قطب اول ہوگا ٹھیک ہے اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے وہ صرف ایک ہے وَذْكُرْ اِسْمَ رَبَّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلَهُ اتنا اتنا اللہ کا نام دو رہو اسمِ اللہ یعنی اللہ 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 اتنا دو رہو کہ صرف اللہ رہ جائے کائنات آپ کے دل دماغ سے غائب سبحان اللہ سبحان اللہ جب حضورِ حق نصیب ہوتا ہے تو آجزی بھی آ جاتی ہے خشیت بھی آ جاتی ہے بنکل ٹھیک بات ہے بندہ ایکٹنگ تو کر سکتا ہے آجزی کی خشیت کی لیکن حقیقت جو ہے آجزی کی اور خشیت کی حضور نصیب بہت نصیب ہوتی ہے بے شک آپ کو جو قیفیت حدالت میں جاج کے سامنے جا کر نصیب ہوتی ہے باہر آپ سوچتے رہے تو ہوتی ہے سوالی پیدا نہیں ہوتا ہے بندہ باہر کھڑا سوچتا رہے تو کچھ نہیں ہوتا ہے جب سپریم کورٹ یا آئی کورٹ میں داخل ہوتا ہے تو ایک کیفیت آ جاتی سنبھل جاتا ہے خاموش ہو جاتا ہے زائد بات نہیں کرتا ادھر ادھر تانک جانک نہیں کرتا متوجہ ہو جاتا ہے بلکل صحیح جاج صاحب سامنے بیٹھتی تو بچہ اس کا طریقہ مسلسل ذکر ہے جب حضور حق نصیب ہوتا ہے تو یہ باتیں بھی نصیب ہوتا ہے نصیب ہو جاتی ہے آج ہی خود بخود آ جاتی ہے خود بخود آ جاتا ہے حضرت جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمارے پرگرام کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچ رہے ناظرین مہترم اگر آپ بھی اس پرگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے نوٹ فرمالی چیز 0333495021 المرشہ.tv پہ کوسٹن کے اپشن میں جا کے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں اور اس میں جو بھی آپ کا سوال ہوگا اس پرگرام میں شامل کریں گے حضرت جی سے رہنمائی لیں گے اس کے ساتھ ہی آج کے پرگرام کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچا منبرتی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی